بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم لوگ بنائیں گے بہت ہی مزے کی سپیشل بریانی ایک تو کم انگریڈینٹس میں بنے گی بہت ہی سمپل ہے تو ویسے بھی بریانی کا نام سنتے ہی لگتا ہے بہت مشکل سے بنے گی بہت زیادہ کام ہوگا بلکل بھی نہیں آپ اس طریقے سے بنائیں ایک تو ذائقے میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی بہت مزے کی بنے گی اور انشاءاللہ کم ٹائم میں بن جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے بریانی کے لیے ہم نے ایک کلو ہمارے پاس گوشت ہے تو ایک کلو ہی میں نے دہی لے لیا ہے دہی کھٹا نہیں ہونا چاہیے میں نے گھر میں تازہ جمعیا ہوئے بس اسے اچھی طرح مکس کرتی ہوں اور پھر اس میں سپائسیز ایڈ کر دیتی ہوں یہ اس کو بیٹ کر لیا اس کے بعد آپ کوئی سے بھی برینڈ کا مسالہ لے لیں شان کا لے لیں نیشنل کا گومبائی مسالہ جو ہے وہ لے لیں اور یہ پورا اس میں ڈال دیں اگر کلو کی قوانٹیٹی ہے تو یہ جو ہے نا اس کے لیے اتنی قوانٹیٹی ٹھیک ہے باقی آپ دیکھ لیجئے گا کم زیادہ کر لیجئے گا اگر آپ کو زیادہ لگے تو آپ اسے کم ڈال لیں بس یہ مکس کیا اس کے بعد یہ دیکھیں اس میں ہول سپائسیز جو ہیں اس میں میں نے دو بڑی لائچی لے لیا اور ان کو میں نے درمیان سے توڑ لیا یہ دیکھیں ایسے توڑ لیے ایک بادیان کا پیس لے لیا ہے اور چھوٹی لائچی جو ہیں دو تین بو لے لیے ہیں ایک دارچینی کا سٹک لے لیا ہے سات سے آٹھ کالی مرچے ثابت لے لیے ہیں تین چار لونگ لے لیے ہیں اور تیز پتہ لے لیا اب دیکھیں تیز پتہ میں نے درمیان میں اس لیے رکھا ہوئے یہ دو طرح کے زیرے ہیں یہ دیکھیں یہ سفید والا جو ثابت زیرہ اور یہ کالا زیرہ جسے شاہ زیرہ بولتی ہیں اس کا ان دونوں کا فلیور جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے اس لیے میں نے ان دونوں کو الیدہ رکھا ہوا تھا کہ یہ آپ دونوں ڈال دیں ٹھیک ہے یہ بھی اس میں مکس کر دیں اس کے بعد جو ہے اپشنل ہیں چاہے تو ڈال دیں اچھا لگتا ہے نا اس میں کلر فل سا تو اس میں میں یہ دیکھئی کلر جو ہے اورنج کلر والا بوڑا آرنی ہوں ذرا کلر ڈارک ہو جائے گا اچھا لگے گا میں نے ذرا سا ڈال ہے اور اب یہ دیکھیں اچھا اس میں لسن ڈرک جو ہے وہ پساوانی ڈالنا کٹاوڈ ڈالنا ہے کیونکہ یہ میری بہت اچھی باجی کی ریسپی ہے تو انہوں نے کہا کہ کٹاوڈ ڈالنا ہے پساوانی ڈالنا ہے تو یہ میں نے جو ہے نا باریک باریک سے چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے ادرک لسن ایک ٹیبل سپون ادرک ہے اور ایک ٹیبل سپون لسن ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتی ہیں اور اب جو ہے اس کو مکس کر کے بہت سمپل ریسپی ہے کیونکہ بچے بھی کھاتی ہیں بڑے بھی کھاتی ہیں تو کھانا وہی اچھا لگتا ہے جو سمپل ہو اور اس میں سے اتنی چیزیں نہ نکالنی پڑے اب ڈیڑھ سو چیزیں ڈال دیں اور خود بھی مشکل میں پھرچیں اسے بہتر ہے ایزی ریسپی بنائیں کہ مزی کی بھی ہو اور چیزیں بھی کام ڈالیں بس اب اس میں ہم جو ہے چکن جو ہے میں نے دھو کے اسے برین کر لیا ہے اب یہ ایک کیجی میرے پاس میٹ ہے یہ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اچھا اگر آپ نے دن کے ٹائم پھنانی ہے تو آپ اسے اوور نائٹ جو ہے میرینیٹ کر کے رکھیں اسے اس کا فلیور اور بھی اچھا آئے گا ورنہ دو سے تین گھنٹے تو لازمی اس کو دیں تاکہ یہ مسالہ جو ہے اس کے اندر اچھی طرح رچ جائے تو بس یہ اسے پہلے میں نے اس کا پہلے میرینیٹ کر لیا ہے تو بس یہ دو تین گھنٹے کی pist و ہی پاڈ کہani اس کی جو ہے وہ کھنگ سٹارٹ کرتے میں بس اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں بس میں اسے میرینیٹ ہونے کے لیے یہ دیکھیں چکن میرینیٹ ہوئے وے دو سے تین گھنٹے ہو چکی ہیں تو بس اب اس کی کھنگ سٹارٹ کرتے اس سے پہلے اس کو چاوshop وہ بھیگو دیتی ہے اس کی چاول میں اچھی طرح سوک ہو جائیں گے ایک کج میں نے چکن لیا ہے تو تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا اوپر میں چاول لے لوں گی چاول کم ہوں اور چکن سے یادہ ہونا تب ہی اچھا لگتا ہے بریانی میں گوشت جو ہے وہ اچھا لگتا ہے بس میں اس کو بھی گو دیتی ہوں پانی میں سوک کر دی ہے اب دیکھیں میں نے چار جو ہیں میڈیوم سائز کی پیاس لے لی تھی ان کو میں نے اس طرح سلائسز میں کٹ لیا ہے پیاس زیادہ لینی ہے مسالہ اچھا لگتا ہے نا زیادہ تو بس میں نے چار لے لی ہے مطلب کلو گوشت کے حساب سے چار پیاس لے لیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ لے لیں اچھی لگے گی یہ بس اس کو گولڈن سا کلر آنے تک میں اس کو فرائی کر لیتی ہوں گولڈن ہو گئی ہے ہم نے اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا ٹھیک ہے اب اس ٹیج پر چار ٹماٹر میں نے لے کے ان کا چھلکہ اتار کے اور ان کو چوب کر لیا ہے تو بس یہ اب ڈال کے ان کو فرائی کرتی ہوں میں ٹماٹر اچھی طرح اس میں بلکل گل گئے ہیں پیاس کے ساتھ اب جو یہ ہمارا وہ دہی اور چکن والا مکسٹر یہ سارا ڈال لیتی ہیں دہی والا مکسٹر ڈال لیا اور یہ دیکھیں باول میں جو مسالہ لگا ہوا تھوڑا سبس پانی لے کے تو اسی طرح ڈال دیں اس طرح چکن بھی پانی کی رکائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی ویسے تو اچھا خاصا ہم نے دہی اس میں ڈالا ہو گیا بس ابھی تیز آنچ تاکہ اس میں ایک بوائل آجے اور پھر اس کے بعد لو فلیم کر دیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح گل جائے جب یہ ہو رہا ہے ساتھ ہی چاول پانی میں پانی رکھتی ہے بوائل ہونے کے لیے اور اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے نمک ٹھیک ہے اس میں بوائل آجاتا تو پھر اس میں چاول ڈال دیں پانی میں بوائل آگیا صرف اس میں نمک ڈال کر بوائل کرنا ہے اس میں ثابت گرم مسالے بلکل بھی ڈالنے کے ضرور نہیں کیونکہ ہم نے چکن میں ثابت گرم مسالے ڈال دیا ہوئے ہیں اگر آپ پھر اور ڈال دیں گے تو بریانی میں تھوڑا کڑوا بانس آئے گا میں نے کہا ہوں بلکل سیمپل طریقے سے بنائی ہے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکل بھی پچاس پچاس مسالے شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں بس ہم نے چاول جو سوکی ہوئے تھے پندرہ بیس منٹ سے ہوگئے تھے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہمارا چکن جو ہے وہ گلڑا ہے میں نے جو آپ کو اس میں مسالہ بتایا تھا بس ایک پیکٹ ڈال لیجئے ابھی میں نے چیک کی ہے پر فریکٹ ہے بس نمک کم تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا آپ بھی ایسے کر لیجئے گا اور دیکھیں کتنا اچھا کتنا یمی لگ رہا ہے تو بس یہ تھوڑا سا اس میں یہ پانی تھوڑا سا خوشک ہوتا ہے تھوڑی گاڑی گریبی ہو جائے تو بس پھر یہ تقریباً تیار ہے کیونکہ چکن تو گل چکا ہوا ہے بریم سائز کا میں نے آلو لے لیا ہے کچھ لوگوں کو آلو اچھے لگتے ہیں بریانی میں تو ان کی کریونگ پوری کرنے کے لیے ایک میں نے لے لیا ہے آلو اور یہاں تو اس کو چکن میں شامل کر دیں اس میں گل جے گا میں اس کو فرائی کر کے ڈالوں گے اچھا لگتا ہے نا فرائی فرائی سا تو بس میں اس کو فرائی کر کے نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھیں کورما کتنا اچھا سا تیار ہو گیا ہے دیکھیں ذرا کتنا یمی لگ رہا ہے نا تو بس اس کا میں فلیم آف کرتی ہوں بس چاول بوائل ہو جائیں گے تو پھر ان کی پھر تہیں لگائیں گے بریانی کی یہ دیکھیں چاول ہمارے گل چکے ہیں بس ایک کنی کی کسر اس میں رہنی چاہیے دیکھیں زیادہ نہ کچھیں ہوں بس ایک کنی کی کسر رہنی چاہیے جو کہ دم جو ہے نا جب دم دیں تو تب بس ختم ہو جائے یہ دیکھیں کتے کھلے کھلے چاول بنی ہے تو بس میں ان کو اب چھلی میں ان کا پانی نکال لیتی ہوں ٹھیک ہے چاول جو ہیں وہ چھلی میں ہم نکال لیتے ہیں آئیکی اب آلو ہے اس کو بھی جو ہے وہ چکن میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھیں کتا مزی کا لگ رہا ہے نا تو بس دیکھیں چاولوں کا پانی ہم نے ڈرین میں نکال لیا تھا اب جس میں ہم نے کورما پنایا نا اسی دیچکی کے اندر ہم نے سارا کورما نکال لیا زیادہ برطن نہ یوز کیا کریں اسی میں میں پہلے ایک تیہ جو ہے وہ چاولوں کی لگاؤں گی ایک تیہ چاولوں کی لگا کے بس اب اس کے بعد میں ایک تیہ کورما کی لگاتی ہوں بس دیکھیں ایک میں نے تیہ لگا دی ہے چاولوں کی اب جو ہے کورما کی ایک تیہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں نیچے اس کے پتیلے کے پہندے میں اوائل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دیکھیں مکوروے میں اچھا خاصا اوائل ہے نا تو یہ جب نیچے جائے گا تو خود ہی نیچے تک رچ کے چلا جائے گا زیادہ اوائل ڈال دیا پھر اوائلی اوائلی ہو جائے گی نا بس اس کی ایک تیہ یہ لگائی اب دوبارہ سے پھر ایک چاولوں کی میں تیہ لگاتی ہوں پھر چاولوں کی ایک لیر لگا دی ہم نے چاول دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو نا کہ چاول جو ہیں وہ آپ کے جھوڑ جائیں گے تو بوائلنگ کرتے ہوئے نا نمک کے ساتھ آپ تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے نا تو تب بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے دیکھیں آخری تیہ لگا کے اس میں آپ لیمن کے سلائس پیشک ڈال دیں آپشنل ہے مرضی آپ کی اور دھنیا پدینہ دھنیا پدینہ میرے اپنے گارڈن کا فریش ہے اس کو مکس کر لیں اور یہ ڈالیں اوپر تھوڑا سا ابھی ڈال دیں اور تھوڑا سا بے شک آپ چھوڑ دیں فریش جب آپ گارنش کریں نا تب اس کے اوپر فریش دھنیا اور پدینے کی کریں ہیں خوشبو بھی آئے گی اور اچھی فریش لک بھی آئے گی تو بس اب ہم اسے اس میں یہ دیکھیں زردہ کلر جو ہے اورنج کلر والا ٹھیک ہے مرضی آپ کی اگر یلو کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو یلو کلر ڈال لیجئے میں زردہ کلر ڈال رہی ہوں بس ایسے ہم نے تھوڑا سا ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی مرضی ہے بس ہم نے اسے پندرہ بیس منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دیں بس یہ دیکھیں ہم نے اسے دم پر لگا دیا ہے سب سے پہلے اس کو بس تیز آنچ پر کرنے تاکہ اس میں سٹیم بنجے اس کے بعد بلکل ہلکی آنچ پر اس کو دس منٹ کے لیے پھر دم پر لگا دیں گے ٹھیک ہے پر یہ اس کو دم آ جائے پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد یہ بریانی کو دم آ چکا ہے اور جو چاولوں میں کسر تھی نا یہ دیکھیں یہ بھی بلکل صحیح ہو گیا بس اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری بریانی کی فائنل لک اس کے اوپر آپ بے شک یہ اس طرح فرائی کی بھی پریاس سے آپ گارنش کریں نہ بھی کریں تو ویسے یہ اتنی مزے کی لگ رہی ہے آپ اسے بنائیں بہت انجوائے کریں کہ بہت مزے کی ہے تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں